وہاں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کوئٹا میں رہتے تھے عابد علی مرہوم خدا انہیں غریق کے رحمت کرے میرے بہت ایموسن اور اچھے بھائی تھے ایک دفعہ آئے کوئٹا ہمارے گھر وہ دشت ڈراما بنا رہا تھے آپ بھی تھے اس میں میں ہی آپ کا بھائی بنا تھا سبدار حمزہ سالاری تو وہ انہوں نے میرے گھر آ کے بات کی کہ آپ چاہیئے مجھے اس کے لئے اس میں سبیہ خانم بھی تھی وہ میری دائی ماں کا رول کر رہی تھی اتیکہ اوڈو کو وہ پالتی ہیں مجھے بھی انہوں نے پالا وہ ایسا کریکٹر ہوتا تو وہ میں نے انہیں انکار کر دیا میں نے کہا نہیں عابد بھائی سوری میں نہیں کر سکتی میری بچی بہت چھوٹی تھی تب بلکل وہ پرائیمری سکول گوئنگ بچی تھی تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتی میری بچی سکول جاتی ہے اور ہماری ایک ہی بچی یہ میں کیسے چھوٹ کے چلی جاؤں گی یہ کہہ کے تو آفتاب صاحب بیٹھے تھے عابد صاحب کے ساتھ تو میں چائے وائے کے لئے آگئی تو جب میں چائے بنانے کے لئے گئی ہوں تو بعد میں آفتاب صاحب نے انہیں کہا کیا آپ بے فکر ہیں یہ کرے گی یہ آفتاب صاحب تھے جو میں نے دشت کیا آپ یقین کریں مجھے تو اپنے ڈراموں کی نام بھی یاد نہیں ہے محسن میں ایک واقعہ ناظرین کو بتا دوں کہ دشت میں یہ میری بہن کا رول کر رہی تھی اور بھانجی کے رول میں تھی شاہستہ جبین صاحبہ اور یہ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی اور اچانک اس کمرے کا ایسی خراب ہو گیا جو آج کل ایک بہت بڑا گیسٹ آوس ہے اس وقت ابھی نیا نیا بنا تھا جو ہمیں دیا گیا آئی جی کوئٹا کی طرف سے جب ہم دشت ڈراما کر رہے تھے تو ایوب خوصہ اور میں نے ان کو اپنا کمرہ دیا یہ اس کمرے میں ٹھہری تاکہ ان کو ایسی کمرہ ملنا چاہیے ایوب خوصہ اور میں نے وہ رات مچھروں میں ہم نے چھت پہ گزاری اور وہیں سے ہماری دوستی بھی ہو گئی بہت یادیں ہیں ہماری ڈراما دشت سے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد پھر شاہستہ کا جب رول ختم ہو گیا تھا محسن تو میرے کمرے میں سبیہ خانم آگئی تھی سبیہ خانم اس لیے آگئی تھی کیونکہ وہ دیکھتی تھی یہ نماز پڑھتی ہے یہ مطلب بڑا ٹائم سے اٹھتی ہے تو وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی تھی وہ خود بھی بڑی نماز کی تھی کیونکہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی تحجد پڑھتی تھی پانچ سورہ حقوقت ان کے پاس ہوتا تھا وہ پانچ سورہ پڑھا کرتی تھی ابھی بھی آپ میرا پرس دیکھیں دیکھیں گے نا تو اس میں چھوٹا سا کہ میں تھوڑی ریلیجس ہوں بہت